علاو دین پہلے عثمانی ترک ہے جس سے پاشا کا خطاب ملا اس کے بعد یہ خطاب اور خان کے سب سے بڑے لڑکے سلمان کو دیا گیا شورم پاشا کا خطاب عثمانی فرمراوے کے بڑے لڑکے کے لیے محسوس تھا لیکن مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور باقیہ لڑکے اس وقت نبارک تھے اس لیے مراد نے یہ خطاب قرآ خلیر کو دیا اس کے بعد ولی اہد کی تحسیز جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور غیر ملکی اور ملکی اہددار کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا اسی طرح وزرت کا اہدبی علاو دین کے بعد شائع خاندان سے نکل گیا اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں نائی کومیڈیا پر قبضہ کر لیا بروسہ چند مہینے قبل فاتح ہو جکا تھا سلطانت بزنیتی کے اشیائی مقبضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائی مسیریہ رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطینیہ سے دوسرے درجہ پر تھا اور خان نے اس کا بیمہ حاصرہ شروع کیا اور اس سے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور خان نے نائی شاہ کے باشندوں کو اجازت دی تھی کہ اگر چاہے تو اپنا تمام مال و ازباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چھلے جائے لیکن بروسہ کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن میں ہی مقیم رہے ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا اس کے بڑے لڑکے نے دخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بائی کو قتل کرا دیا تھا اور خان چھوٹے لڑکے کا طرف دار تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراسی پر حملہ آور ہوا بڑا لڑکا شکست کا کر باغا اور پور ریاست پر اور خان کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد اور خان نے اناتولیا کے شمالی مغربی گوشہ کہ چھنڈ اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاست پر بھی عثمانی مقبضات میں شامل کر لے کراسی اور ان دوسروں ترکی ریاستوں کی عبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی لیکن ساہری علاقوں میں ایک خاص تداد یونانیوں کی بی تھی جنہوں نے بروسہ اور نائسیہ کے اکثر بشیندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا ان فتفات کے بعد تقریباً بیس سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اور خان پوری توجہ کے ساتھ ملگی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کی مسجدِ مدرسے اور رفعہ آمہ کی مختلف شندار امارت بنوائے بروسہ میں ایک نہایت علی شان مسجد ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی اسپتال تعمیر کر آیا بڑے بڑے فضلہ اور اہلِ کمال کو طلب کیا اور بروسہ کی شہرت اتنی پیلی کہ ایرانی اور عربی طلبہ علوم میں مشک کیا کہ قدیم مدرسہ سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے نائسہم بھی ایک مدرسہ تعمیر کیا اور اس کے متفصل ایک مدرسہ قائم کیا جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا اس شہر میں اور خان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگٹ خانہ کی اجاری کیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے آئے ہو تو حص بھی روایت درخواست کیا جاتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شہر ملتا ہے کسی نیکس فیڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ